بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے ناصر احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا بیبی گرل کے لیے حامیزہ یا حمیزہ نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی کیا ہے پلیز بتائیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے حامیزہ یا حمیزہ یہ دو طرح سے آتا ہے اگر اس کو حامیزہ آپ نے پوچھا ہے تو حامیزہ کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں تیز اور سخت القاموس الوحید جو لغات کی کتاب ہے اس کے اندر حامیزہ کے معنی لکھے ہیں تیز سخت ہونا تیز ہونا حامیزہ نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں لیکن اتنے اچھے معنی نہیں ہیں نام رکھنا جائز ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں اور اگر یہ لفظ ہو حمیزہ تو پھر حمیزہ کے معنی آتے ہیں انتہائی ہوشیار چالاک خوشتبہ حمیزہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے حمیزہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے حمیزہ کے معنی آصل آتے ہیں تیز اور سخت یہ معنی کے اعتبار سے درست نہیں ہے چونکہ جو معنی ہوتے ہیں پھر وہی نام کا بچی کے ذات کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے اگر ہم حمیزہ نام رکھیں گے تو پھر سخت اور تیز یا اس کے مزاج کے اندر یہ چیز آ جائے گی اس لئے ہمیشہ اچھے معنی والا نام رکھنا چاہیے جس کے اندر جو معنی اچھے ہو یا نسبت کے اعتبار سے اچھا ہو حمیزہ نام تو مناسب نہیں ہے حمیزہ نام ہم رکھ سکتے ہیں حمیزہ کے معنی انتہائی ہوشیار چالاک اور خوشتبہ یہ نام اچھا ہے معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات یا ازوار متحرات رزوان اللہ عریم اجمعین کے ناموں پر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باعث برکت ہے فقط واللہ عالم